اسلام علیکم ویئرز میں ہوں خیزر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ ازاد کشمیر میں الیکشن کمبین کی باہر شروع ہو گئی ہے اور بالخصوص ازاد کشمیر میں پاکستان تاریخ انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جاری ہے اگر دیکھا جائے تو ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تاریخ انصاف کے درمیان یہ کانٹیسٹ پہلے بھی ہو چکا ہے اور بالخصوص گزشتہ الیکشن میں پاکستان تاریخ انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں کانٹے دار مقابلہ دیا تھا جس کے بعد یہ توقع کی جاری ہے کہ اب ان الیکشنز یعنی الیکشن دوزار اکیس میں بھی ان دونوں جماعتوں کے درمیان آزاد کشمیر میں کانٹے دار مقابلہ ہو سکتا ہے اگر صحیح انداز میں تجزیہ کیا جائے تو ماضی میں وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹیبل پائنٹس پہ یہ ایج حاصل تھا کہ وفاق میں حکومت ہونے کی وجہ سے وہ آزاد کشمیر میں آسانی سے حکومت بنا سکتے تھے جبکہ اس بار یہی ایج پاکستان تاریخ انصاف کو بھی ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت اس وقت وفاق میں موجود ہے تو اسی تناظر سے مائرین یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے دوزار اکیس کے الیکشن میں ممکنات میں سے ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف فیورٹ قرار دی جا سکے اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر کی حکومت کا پینڈورا باکس کھولا جائے تو برملہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ حالیہ ادوار کی سب سے بہترین حکومت ہے جبکہ وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کو یہ ایج بھی حاصل ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور بالخصوص آرٹیکل تھری سیون کی حوالے سے مقبضہ کشمیر کے آواز دنیا بر میں بلند کی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وفاق کو بھی آنکھیں دکھائی ہیں اور برملہ طور پر وزارت خارجہ کے رول کو حجف تنقید بنایا ہے اگر ہم حقیقت میں تعیزیہ کریں تو آزاد کشمیر کے الیکشن دوزار اکیس طریقہ انصاف کے لیے اس قدر بھی آسان نہیں ہوں گے جس قدر سمجھا جا رہا ہے کیونکہ فاروق حیدر کی حکومت نے شاندار اور عملی اقدامات کیے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو آزاد کشمیر کی اس حکومت نے آزاد کشمیر کی شہرین کی برپور انداز میں نمہینگی کیا اور برملہ طور پر یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں بزارتے خود رول دیا جائے کہ ہم کشمیر کے معاملے کو بین القوامی سطح پر اجاغر کر سکیں فاروق حیدر کی حکومت طریقہ انصاف کے لیے ایک غیر روایتی چیلنج ہوگی اور بالخصوص اگر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو باقاعدہ طور پر ایک آزاد طریقے سے آزاد کشمیر میں لنے کا موقع دیا گیا تو تحریک انصاف کو یقیناً کامیابی تو ہوگی لیکن اس قدر آسانی سے یہ کامیابی دستیاب نہیں ہو سکے گی جس طریقے سے سوچا جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ان کی قیادت نے برملہ طور پر کشمیریوں کے لیے یہاں کے مقامی حالات کے مطابق زبردست فیصلے کیے ہیں اور بالخصوص ایل او سی کے حوالے سے فاروق حیدر کی پالیسیز اور وہاں کے شرم کے لیے دنیا بر میں اپنی آواز بلاند کرنا اور بھارتی افواج کے مظالم کو جاگر کرنا فاروق حیدر کے اہم ترین کارناموں میں سے ہے جبکہ تیسرا اور اہم ترین جو مسئلہ فاروق حیدر کی حکومت نے انتائی سنجیدگی اور معارض کے ساتھ ٹیکل کیا تھا وہ تھا کرونا وائرس کے وبا کے خلاف ازاد کشمیر میں عملی سنجیدہ اور انتائی تیزی کے ساتھ مترک اقدامات کرنا جبکہ اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کا اس وقت تک ٹیبل پوائنٹ پر کوئی ایسا خاص نکتہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ تحریک انصاف اس وقت انتائی محصر اور مترک جماعت ہے کیونکہ تحریک انصاف نے بھی اس وقت تک الیکٹیبلز کو ہی سیلیکٹ کیا اور بالخصوص ازاد کشمیر کی سیاست کے والے سے بھی عملی طور پر اگر اجہان دیکھا جائے تو تحریک انصاف ازاد کشمیر میں بھی الیکٹیبلز کو الیکٹ کرنے کی خواہ ہے کیونکہ ازاد کشمیر میں سیاست محروسی ہے اور یہاں پر نسل ذات گروہ اور بالخصوص یہاں کے مقامی سطح کے حالات کے مطابق الیکٹیبلز اکثر کامیاب رہتے ہیں الیکٹیبلز کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی ذات برادری اور نسل کو پرموٹ کرتے ہیں اور بالخصوص ایسے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ محروسی سیاست پر یقین رکھتے ہیں لیکن ازاد کشمیر کی عملی سیاست محروسی تو ہے لیکن اس کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے مجموعی طور پر دو بڑے خواب ہیں پہلا خواب یہ ہے کہ ہم ایسی قیادت منتخب کریں جو کہ ازاد کشمیر کی نمائنگی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے لیے برملہ طور پر اپنے آواز بلند کرے جبکہ اس کے ساتھ دوسری ان کی بڑی خواہش یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں ترقی و خوشحالی کے لیے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس لگیں یہاں کے لوگوں کو بدنوانی سے بچایا جائے اور یہاں پر کرپشن اور اقربہ پروری کے خلاف زبردہ سکدامات کیے جائیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ازاد کشمیر میں طریقہ انصاف کی حکومت کو اپنے بیانگی کی وجہ سے کسی حد تک کوئی ایج حاصل تو ہو سکتا ہے بہرحال یہ کامیابی اس قدر بھی آسان نہیں ہوگی جس قدر سمجھا جا رہا ہے کیونکہ مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنی شاندار کرگردگی سے ثابت کیا ہے کہ وہ اس دور کی سب سے بہترین ازاد کشمیر کے حکومت تھی لیکن یہ درست ہے کہ ازاد کشمیر میں اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیابی حاصل نہ کر سکی تو یہ بڑی اپوزیشن ہوگی کیونکہ اس جماعت کے پاس ٹیبل پوائنٹس پہ سب سے بڑا عدی ہے کہ انہوں نے ازاد کشمیر کے حوالے سے بیانیہ کو زبردست انداز میں پیش کیا جبکہ مقبضہ کشمیر کے حالات کو بھی دنیا بار میں اجاگر کیا اور حکومت پاکستان کے حوالے سے جو ازاد کشمیر کے لوگوں کے ذہنوں میں ابحماق پائے جا رہے تھے ان کو بھی جائز تنقید کا حصہ بنائیا اگر ازاد کشمیر میں طریقہ انصاف مسلم کو دیتے ہوئے اپنے دورانیہ بڑھانا چاہتی ہے اور وہاں پر مقبولیت اصل کرنا چاہتی ہے تو بہرحال انہیں خیبر پختنخواہ کی طرح ایک انتائی جاندار کی عادت منتخب کرنا ہوگی